امریکی صدر کلنے سے صاف انکار کر دیا واضح کیا انہیں پتا ہے کہ وہ نوجوان نہیں گے مگر صدارت کی دوڑ میں شریک رہیں گے بولے جب آپ کو کوئی نوک آؤٹ ڈاؤن نہیں کرے تو ہستے سے پھر کھڑے ہوتے ہیں واضح کیا کہ وہ ریپبلکن ہری ڈونلڈ ٹرمپ سے اگلا مباحثہ کرنے کے منتظر ہیں پہلے مباحثے میں بعض خامیوں کے وجہ سے بعض ڈیموکریٹس کی دانب سے نہیں انہیں تنقید کے سامنا تھا دباؤ تھا کہ ان کے دکھا کسی اور ڈیموکریٹس لیڈر کو صدارتی امیدوار بننا چاہیے الیکشن ٹرمپنلز میں ریٹائر ججز تائنات ہوں گے الیکشن ایک ترمیمی بل قومی سمبلی سے منظور الیکشن ایک ترمیمی بل دوہزار چوبیس منظوری کے لیے وزیر قانون آزم رزیدار نے پیش کیا بل کے تحت الیکشن ٹرمپنلز میں ریٹائر ججز کو تائنات کیا جا سکے گا الیکشن ٹرمپنلز کے قیام کے خطیار آئین کے ادہت الیکشن کمیشن کے پاس ہے وفاق حکومت نے الیکشن ایک دوہزار سترہ میں یہ ترمیم تجویز کی بل پیش کرتے آزم نزیدار نے کہا کہ دوہزار سترہ میں الیکشن ترمیمی ایک پر بنائی گئی کمیٹی میں تمام جماعتیں شامل تھی اور اس ایک پر کسی ایک رکن یا پارٹی کا بھی اختلافی نوٹ نہیں تھا یہ اپنی اصل حالت میں بحال کیا جا رہا ہے ہمارے ملک کے اندرونی معاملات میں جس طرح کی مداخلت ہے وہ غیر مناسب ہے اور یہ کسی صورت بھی عالمی طاقتوں کو زیب نہیں دیتی کہ وہ کسی بھی ملک کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کریں قوم اسمبلی میں امریکی کانگریس کی قراردات کی خلاف قراردات منظور قراردات رکن اسمبلی شاہستہ پرویز ملک نے پیش کی سنیتہ ہاتھ کونسو کی قراردات کی مخالفت ایوان میں شدید ناربازی قراردات نے کہا گیا کہ پاکستان داخلی معاملات میں مداخلت برداشت نہیں کرے گا یہ ایوان امریکی قراردات کو مسترد کرتا ہے امریکہ کے ساتھ دو طرفہ برابری کی سطح پر تعلقات چاہتے ہیں عالمی طاقتوں کو زیب نہیں دیتا کہ کسی ملک میں مداخلت کریں امریکہ غزہ اور کشمیر میں مظالب کا نوٹس لے امریکی کانگریس نے قراردات میں پاکستان سے انسان حقوق کی پاسداری اور قانون کی بالادستی کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا تھا بیسل وابڈر مصطفیٰ قمال کی غیر مشروط معافی قبول توہین عدالت کے نوٹس واپس ٹی بی چینلز کو توہین عدالت کے شوکاس نوٹس جاری سپیم کورٹ نے حکم نامے میں کہا کہ توقع ہے دونوں رہنمہ آپ نے جمع کرائے گئے جواب پر قائم رہیں گے اگر دوبارہ کچھ ایسا ہوا تو صرف معافی قابل قبول نہیں ہوگی بادیل نظر میں ٹیبلری ویجن چینلز کی وضاحت معقول نہیں شوکاس نوٹس کے جواب میں پریس کانپس سے کمائی کی تفصیل بھی دی جائے شوکاس نوٹس کا جواب چینل مالکان اور چیف ایگزیکیٹیف کے مشترکہ دستخط سے جمع کر آ جائے سمات کے دوران چیف جسٹس کے ریمارکس کہا توہین عدالت کی کارروائی پر یقین نہیں رکھتا ساتھی جج نے کمرہ عدالت میں بات کر دی جس کے بعد کارروائی شروع کرنا پڑی قومی سملی نے وفاقی بجٹ کی منظوری دے دی مالی بل دوہزار چوبیس کسرے ترائے سے منظور بجٹ کا حجم سولہ ہزار آٹھ سو ستتر ارب روپے ہے تو اکیس سو ارب روپے سے زائد کا دفاعی بجٹ منظور مزارتوں اور ڈیویجنز کے لیے آٹھ ہزار آٹھ ستتر ارب روپے کا بجٹ منظور پندرہ سو ارب روپے سے زائد کے وفاقی ترکیاتی بجٹ بھی منظور پیٹرولیو مسنوار پر لیوی دس روپے فیلٹر کا اضافہ پیٹرل اور ڈیزل پر لیوی ساٹھ روپے سے بڑھا کر ستر روپے کر دی گئی مٹھی کے تیل اور لائٹ ڈیزل آئل پر پچاس روپے فیلٹر لیوی آئید ہوگی ہائی آکٹین پر ستر روپے فیلٹر اور ایٹ ٹین گیسولین پر پچاس روپے لیوی ہوگی ایک میٹک ٹین الپی جی پر تیس ہزار روپے لیوی آئید ہوگی یہ بجٹ در حقیقت اقتصادی درشت کر دی ہے اس سے عوام کو ٹارگٹ کیا گیا حکومتی بینچز میں بیٹھنے والے لوگ عوام کے معاشی قاتل ہیں آپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا عیوان میں اظہار خیال کہا یہ فارم سنتالیس اور آئی ایم اف کا بجٹ ہے یہ بجٹ انہوں نے خود نہیں بنایا ساڑھے چار سو عرب کی گندم امپورٹ کی گئی مقامی کسانوں کی گندم نہیں خریدی گئی اس کی مضمت کرتے ہیں نیب انکواری ہونی چاہیے اس بجٹ سے افرات زر بڑے گی ڈالر مہنگا ہونے جا رہا پیٹرولیم مسنواتی قیمتیں بڑھ رکھی گئے سٹیل مل کو بیچ بھی رکھے گئے اور کرزہ بھی دے رکھے گئے یہ کرپشن ہے بجٹ میں عوام کو ریلیف نہیں دیا گیا اٹھارہ فیصد سیلس ایکسز صرف آٹھے پر لگا ہوا لوگوں کو کہا جا رہا کہ فائلر بن جاؤ ورنہ آپ کا پاسپورٹ نہیں بنے گا ضبط کر لیا جائے گا سبوں کے جو حصے ہیں اس سے پہلے جو رکھا گیا ون پرسن شیئر کیپی کا جو آج تک چلا آرہا ہے اور ہمیں اس کے پر آج بھی کوئی اعتراض نہیں خوشی ہے دوہزار دس سے لے کے آج تک پانچ سو نوے ارب رپے کیپی کو ملے این ایف سی ایوارڈ میں سبوں کو حصہ دیا گیا وزیراعظم شہباز شریف کا قومی سملے کے ایک جلاس کا خطاب کہا اپوزیشن نے این ایف سی ایوارڈ کی بعد دوہزار دس میں آخری این ایف سی ہوا چاروں سبوں نے اس وقت کے وزیراعظم اور صدر کے ساتھ مل کر منظوری دی اس وقت دہشتگردی اپنے اروج پھر دی دوہزار دس سے آج تک پانچ سو نوے ارب روپے خبر پختونخواہ کو ملے اور کسی صوبے کو پیسے نہیں ملے رقم ملنے کے باوجود آج تک وہاں سی ٹی ڈی قائم نہیں ہو سکا عمر ایوب کے استیفے کے بعد پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کانسل کے پارلیمانی پارٹی کے جلاس عمر ایوب کا بدور سیکیٹری جنرل استیفہ مسترد اجلاس میں استیفہ منظور نہ کرنے کے قرار داد پیش پارلیمانی پارٹی کا بانی پی ٹی آئی کو استیفہ منظور نہ کرنے کا پیغام بھیجنے کا فیصلہ تمام عراقین کا شیر عبد المروت کے ٹویٹ پر برہمی کا اظہار عمر ایوب نے کہا کہ مرضی سے مستعفی ہوا استیفہ واپس نہیں ہوں گا عمر ایوب نے استیفہ دیا یا مانگا گیا اے بین نیوز نے اندرونی کہانی سامنے لے آئی عمر ایوب سے ایک ہفتہ قبل استیفہ مانگا گیا استیفہ مانگنے کی وجہ پی ٹی آئی کے ورکرز کے تحفظات تھے سابق صدر آریف الوی کا نام بطور چیئرمن تحریک انصاف زیر غور بانی پی ٹی آئی کا پیغام شبلی فراز نے عمر ایوب تک پہنچایا تحریک انصاف میں مزید تنظیمی تبدیلیوں کا امکان چیئرمن پی ٹی آئی کے جگہ دوسرے سینر رکن کو قمانگ دیا جانے کا بھی امکان پنجاب سے نیس وکیٹری جنرل کے عہدے پر سینر رکن مقرر کر جا سکتے ہیں آئندہ ہفتے بانی پی ٹی آئی سے اسد قیسر اور دیگر ملاقات کریں گے عمر ایوب کا صفہ آپسی طاقت اللفات کی باعث نہیں حامد خان کہتے ہیں ہمارے وکلا پوری دلچسپی کے ساتھ کیسز لڑھ رکھے فواد چودری مشکل وقت نے پارٹی چھوڑ کر بھاگ گئے فواد چودری اب بھی کسی کے اشارے پر پارٹی کی خلاف بیانات دے رکھے گئے عمران اسماعیل فواد چودری نے استقام پارٹی میں شاملت اختیار کی تھی پارٹی کو نقصان پہنچانے کے لیے پارٹی کے اندر سے ایک پارٹی بنوائی گئی امریکی قراردات کی وجہ سے نون لیگ کی پریشانی آیا ہے رہنما پیپل سٹارٹی اچزاز احسن کہتے ہیں امریکی قراردات نون بائنڈنگ کسی پر اثر نہیں پڑے گا امریکی قراردات کی وجہ سے وزیراعظم نے اپوزیشن لیڈر سے مصافحہ کیا وزیراعظم نے اپوزیشن لیڈر کو کہا کہ جیل میں کوئی تکلیف ہے تو سٹل کرتے ہیں جیل میں تکلیف والی بات دراصل بانی پی ٹی آئی کے لیے حکومت کا پیغام تھا حکومت نے اجلت میں اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت امریکی قراردات کی باعث دی تری ایم این اے کو عدالت نے فارم پینتالیس لانے کو کہا انہوں نے مقدمہ ہی ٹرانسفر کرا لیا پنجاب میں پیپل سٹارٹی سے بھی ہاتھ ہوا بلاول کو لاہور کے عوام نے ووڈ دیا غیر اہم لوگوں کو جواب نہیں دینا چاہتا پی ٹی آئی میں کوئی گروپ بندی نہیں شبلی پراستی گفتگو کہا بھگوڑوں کا نام تاریخ میں سیاہ حروف میں لکھا جائے گا عدد کیس میں پوری دنیا میں ہماری جگھ ہنسائی ہوئی قانون کو بنانی آئین کے بالا دستی کے لیے جتجہت کرنا ہوتی ہے قانون اور آئین کے بالا دستی کمزور ہو گئی بانی پی ٹی آئی اپنی ذات کے لیے جیل میں نہیں بیٹھے ہوئے نواز شریف آصف زرداری نے جیل کو فائٹ سٹار ہوتیل بنا رکھا تھا بانی پی ٹی آئی کو ڈیت سیل میں رکھا گیا مضبوط لیڈر ہی قوم کو آگے لے کر جا سکتا ہے تیسری بار مالاکرن سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہونے والے جونیت اکبر قیادت سے ناراض مالاکرن سے تعلق رکھنے والے رکن قومی اسمبلی جونیت اکبر کور کمیٹی سے مصطافی جونیت اکبر آج پارلیمانی اجلاس میں موجود تھے پی ٹی آئی کریڈٹ لے رکھی گئے ہم نے امریکی کانگریس میں قراردات پاس کرائی وزیر دفاع فوجہ سے کہتے ہیں کہیں سائفر ایکسولوٹلی ناٹ اور کیا ہم غلام ہیں کہ فلمی ڈائلوگ ہیں پی ٹی آئی سب کے سامنے ایکسپوز ہو چکی پاکستان کے امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں امریکہ کے خلاف پیش کی گئی قراردات ہم سے چھپائے گئی حکومت میں برداشت نہیں ان کو نہیں معلوم اپوزیشن کیا ہوتی ہے بیرسٹ گور علی خان کا خواج آصف کا بیان پر عدیعمل کہا خواج آصف کا بیان سے ملک کو نقصان پہنچا خواج آصف نے اسمبلی کو اعتماد میں لیے بغیر بیان دیا خواج آصف کا بیان کی مضمت کرتے ہیں قراردات لانے سے پہلے ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا حضرت آج کل کہتی ہیں خواج آصف نے انتہائی غیر زمدرانہ گفتگو کی خواج آصف نے کہا کہ ہم اپوانستان میں جا کر حملہ کریں گے یہ بہت خطرناک گفتگو ہے عوام اور اپوزیشن کو کچھ نہیں بہتتایا جا رہا وزیر دفاع کا ذہنی تبازن درست نہیں سیاست کرنے کے قابل نہیں پنجاب اسمبلی میں وزیراعلا مریم نواز خطاب اپوزیشن کا شور شرابہ جنہ کی کوپیاں پھار دی گئیں نارے بازی بھی کی گئی مریم نواز نے اپوزیشن کو مخاطب کرتے میں کہا کہ بیٹ چائیں گلہ تھک جائے گا اپوزیشن کے پاس کہنے کو کچھ نہیں گالم گلوچ نارے بازی اور شور مچانا یہ عزل سے کرتے آیا ہیں ان کو کارکردگی سے بات مات دیں گے پنجاب حکومت کا سرکاری سکولوں میں پانچویں کلاس تک بچوں کو مفت دینے کا اعلان وزیراعلا پنجاب مریم نواز کا اسمبلی جلاس میں اظہار خیال کہا چھوٹیوں کے بعد بچوں کو مفت دودھ دیں گے سکول سے باہر بچوں کے اچھے سکولوں میں داخلے کے لیے لاعمل بنائیں گے ہر ظلہ میں معذور افراد کے لیے سینٹر آف ایکسیلنس اور حمد کارٹ لے کر آ رکھیں مستحق معذوروں کو گھر کی دہلیس پر وینڈ چیر بھی فراہم کریں گے سپیکر پنجاب اسمبلی نے سننی اتحاد کونسل کے گیارہ راکین کو معاتل کر دیا سلفکار علی شہباز احمد محمد آتیف طیب راشد کی اسمبلی رکنیت معاتل امتیاز محمود حافظ فرت عباس اعجاز شفی رانہ اورنگزیب کے اسمبلی رکنیت بھی معاتل شوئب امیر اسامہ اسغر گجر اور اسد عباس بھی شامل سپیکر پنجاب اسمبلی نے کہا کہ سننی اتحاد کونسل کے معاتل راکین اسمبلی نے حکومتی راکین کے خلاف نازیبہ زبان استعمال کی معاتل ہونے والے راکین اسمبلی جلاس کی پندرہ سیٹوں میں حصہ نہیں لے سکیں گے مسلم اکنون میں دو نہیں ایک ہی گروپ ہے نواز شریف لیڈر ہے سابق وقا کے وزیر تہمینہ دولتانا کی اے بین نیوز سے گفتگو کہا سارا گروپ نواز شریف کے ماہ تحت ہے پی ٹی آئی کا اتنا کوئی مصبت رویہ نہیں بزرگ ساستدان ہوں ساری زندگی سیاست میں ہو گئی پی ٹی آئی والوں کو پیار سے سمجھاتی ہوں بھی رہتی ہوں مل بیٹھو اور بیٹھ کے بات کرو دہریک انصاف میں کوئی ناراضی نہیں لتیف خوصہ کہتے گئے پی ٹی آئی کو جو ووٹ ملے گئے وہ بانی پی ٹی آئی کے ووٹ ہیں ہمارے منڈیٹ کو چرائے گیا سترہ سیرے جیتنے والوں کو حکومت دے دی گئی وزیراعلا کے پی نے بازے کیا کہ آپریشن کی کوئی منظوری نہیں دی گئی اپیکس کمیٹی میں آپریشن کی باتیں ہوتی تھی لیکن منظوری نہیں دی گئی امریکی ایوان نمائندگان میں منظور قرارداد تشفیشناک قرم دستقیر نے کہا کہ پاکستان کے ایوان نے قرارداد کا جواب دے دیا جنہوں نے آئی ایم ایف کو خط لکھا وہ پاکستان کے قرارداد کی نخالفت کر رکھے گئے نواز شریف جلد پارٹی کو لیٹ کرتے نظر آئیں گے آرزی طور پر بجٹ میں ٹیکس کس کا بوجھ اٹھانا پڑے گا جیئی من نیب کا بانی پی ٹائی کی زمانت منزوخی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع ایک سن نبے ملین پاؤنڈ کیس پہ سلام آباد ہائی کورٹ زمانت فیصلہ کے خلاف اپیل دائر ترخواست میں موقع پر اختیار کیا گیا کہ سلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ قانون کے برخلاف ہے ملزم کو زمانت دیتے ہوئے عدالت نے حقائق کو نظر انداز کیا عدالت چودہ مئی کو سلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل منظور کرے بانی پی ٹائی کی زمانت کا فیصلہ کال ادم قرار دیا جائے دیریان وائٹ کیس ناقابل سمات قرار دینے کا تفصیلی فیصلہ جاری جسٹس محسن افترکیانی کا نوٹ بھی تفصیلی فیصلہ کا حصہ فیصلے میں کہا گیا کہ سمجھ سے بارہ تر ہے جسٹس محسن افترکیانی کی بارہا ہدایات کے باوجود فیصلے کو کاؤس اس میں کیوں شامل نہ کیا گیا جسٹس محسن افترکیانی کی ہدایات پر فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پر جاری کیا گیا جسٹس محسن افترکیانی سے پوچھے بغیر فیصلے کو ویب سائٹ سے بھی ہٹا دیا گیا بکلا کے دلائل کے بعد درخواست کے قابل سمات ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا گیا جسٹس محسن افترکیانی نے درخواست پر اپنا فیصلہ تحریر کیا جس سے جسٹس ارباب محمد طاہر نے بھی اتفاق کیا لارجر بنچ کے دوراکین کے فیصلے کے مطابق درخواست کو ناقابل سمات قرار دیا گیا برطانوی ہائی کمیشنر کو خط لکھنے کا معاملہ اور یا مقبول جان کا چیف جسٹس کے خلاف مس کانڈکٹ کی کارروائی کے صداق کے لیے سپیم جوڈیشل کانسل سے رجوع چیف جسٹس کا لکھا خط جسٹس کے ذابط خلاف کے خلاف خط لکھ کر چیف جسٹس قاضی فائزہ نے اپنے حلق کی خلاف ورزی اور بزارت خارجہ کے دائرہ اختیار میں مداخلت کی خط لکھنے سے چیف جسٹس کی شہریت کے لیے لالچ کا انصر آیا ہے چیف جسٹس کے خط کے باعث پاکستان کے برطانیہ کے ساتھ تعلقات خراب ہونے کا بھی اندیشہ ہے درخواست میں مواقف پی ٹی آئی لیڈرشپ اور وقلہ سے ملاقات کی اجازت نہ ملنے کے خلاف بانی پی ٹی آئی کے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع اور درخواست میں مواقف اختیار کیا کہ عدالتی احکامات کے باوجود سپریٹنڈنٹ جیل وقلہ اور پارٹی لیڈرشپ سے ملاقات کی اجازت نہیں دیتے سیول انتظامیہ کے کام میں مداخلت کے باعث پارٹی لیڈرشپ سے کسی قسم کی کوئی مشاورت نہیں کر سکتا میں اور میری جماعت مولانا فضل الرحمان کے ساتھ سیاسی اتحاد کے مخالفت کرتی ہیں چیئرمن سنی اتحاد کانسل حامد رضا کہتے ہیں عمرہ یوپ نے ذاتی کیسز کا سامنا کرنے کے لیے پارٹی عہدے سے استیفہ دیا شیر عبدالمروت کو اگر کوئی تحفظات تھے تو پارٹی کے اندر بات کرتے پی ٹی آئی جو کچھ بھی کر رہی بانی پی ٹی آئی کی مرسی کے مطابق کر رہی ہے اصولی طور پر مخصوص سیٹیں سننی اتحاد کانسل کو ہی ملنی چاہیے بجلی ملے نہ ملے قیمتیں ضرور بڑھیں گی عوام کو ایک اور جھٹکہ دینے کے تیاری بجلی تین روپے اکتالیس پیسیفی جنٹ مہنگی کرنے کی درخواست اور فیصلہ محفوظ قیمتوں میں اضافے کی درخواست مہانہ فیول پرائس ایڈجسمنٹ کی مد میں کی گئی ملک بھر میں لوڈ شیڈنگ کا آسے بے قابو تین صوبائی دارہ حکومتوں میں عوام لوڈ شیڈنگ کے خلاف باہر نکل آئی کراچی مچیار مختلف علاقوں میں احتجاج سڑکے بلوک مامار مورڈ پر کے کلیکٹر کے خلاف مظاہرہ کیا گیا پولس کی مظاہرین کو منتشر کرنے کی کوشش کئی زیر حراست غریب آبات میں بھی بجلی کے ادم فراہمی پر علاقہ مکینوں کا احتجاج اسی کے علاوہ لسپیلا روڈ پر علاقہ مکینوں کا پانی بجلی کے ادم فراہمی کے خلاف سڑک کے دونوں ٹریک بند کر کے احتجاج خدادات کالونی کے رہائشوں کا شہرہ قائدین پر کلیکٹر کے خلاف احتجاج لاہور میں جماعت اسلامی کا بجلی بلو اور غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ کے خلاف بھی احتجاجی مظاہرہ کیا گیا کارکنان کی لسکو ہیڈکارٹرز کا گھراؤ کر کے شدید نارے بازی 21 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ سے تنگ زمینداروں کا کوئٹا کراچی شہرہ بلوک کر کے احتجاج کراچی کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش آئی اے چندرے گر روڈ صدر گارڈن کھارادار اور متعدد دیگر علاقوں میں بارش سے گرمی کی شدت نقامی موسم خوشکبار مری گلیار ٹراول پنڈی جہلنگ اٹک چکوال تلاغن گجرابالہ میں کہیں کہیں اور میاوالی پکھر لہیا سرگودہ فیصلہباد توبہ ٹیکسنگ ملتان سہیوال بہاول نگر اور بہاول پور میں آنڈی چلنے اور گرد چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش کا امکان ایوٹ آباد بالاکوٹ مانسیرہ شانگلہ بٹکرام دی سواد مالاکنڈ میں بھی بادل برسیں گے بلوچستان کے بیشتر ازلا میں موسم گرم اور خوشک رہے گا شام یا رات میں چند مقامات پر بارش ہونے کی پیشنگ ہوئی بھارت دارالحکومت نئی دہلی میں مستدار بارش اٹھاسی سالہ ریکارڈ ٹوڑ گیا نئی دہلی کے باسیوں نے انیس سو چھتیس کے بعد پہلی بارتنی بارش دیکھی ٹرافک کا نظام معاطل شہری بجلی سے محروم درخت اور ہورڈنگ بورڈز بھی گر گئے نظام زندگی درہنگ برہن صحافی نصر اللہ گھڈانی قتل کیس ایمن خالد لند اور ان کے دو بیٹوں کے زمانت منظور کر لے گئی پیپلز پارٹی کے ایمن خالد لند بیٹے نور محمد اور شہباز لند نصر اللہ گھڈانی قتل کیس میں نامزد سندھائی کورٹ نے تینوں ملزمان کے پندرہ دن کے لیے حفاظتی دمانت منظور کر لی تینوں ملزمان کو پندرہ دن میں ٹرائل کورٹ میں پیش ہونے کے ہدایات سماعت کے بعد ایمن اے اور مقتول صحافی کے حامیوں میں تلقلامی بھی ہوئی عدالت کے آہاتے میں پیپلز پارٹی کے ایمن خالد لند کے خلاف نارے بازی صحافی نصر اللہ گھڈانی کو گزشتہ ماب میر پور ماتھیلوں میں قاتلانہ حملے میں تین دولیاں لگی تھی نصر اللہ کراچی کے ہسپیٹل میں دورانے علاج انتقال کر گئے تھے موسیقی